ایک دفعہ پھر ایک اور پیشنٹ کیونکہ اب وقت کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ پیشنٹ کی ریویو نہیں لے پاتے یہ مریض کنانچی کے علاقے گلچنے میمار میں رہتے ہیں اور یہ پردیس سے تشریف لائے ہیں اسی سال ان کی عمر ہے اور انسولین لگاتے تھے شوگر دو سو سے کم کبھی نہیں آئی اس کا مطلب ہے کبھی بھی بارہ پوائنٹ سے کم نہیں آئی انٹرنیشنل شوگر جانچنے کا جو عالی ہوتا ہے اس میں پوائنٹ چلتے ہیں بند سے لے کے یہ اپنے سیون پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹیون ٹویل ٹھارٹین اس طرح سے چلتے ہیں ان کا نام ہے نئیر نام تھا نئیر وزیر نئیر وزیر بھائی تو نئیر وزیر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ آپ آئے کہاں سے پہلے انگرینٹ تھا پھر نوروے آگیا میں ہے نوروے سے آیا ہوں وہاں تو بڑے جدید سائنس اور جدید طریقہ علاج موجود ہیں تو شوگر کب سے تھی نگر بھائی آپ کو چار سال ہو گئے اور اس وقت آپ کیا دوائے لے ہیں وہ انسولین اور وہ ٹیبلٹ گیارہ ٹیبلٹ میں تو تنگ آ گیا تنگ آ گیا ٹیبلٹ سے اور انسولین سے تو آپ کو آپ نوروے سے کب تشریف لائے کراچی اچھا اس زمانے میں اچھا یہ تقریب ہے چار مہینے ہو گئے ابھی چار مہینے صاحب کراچی میں تھے تو آپ دو نومبر کو تشریف لائے ڈاکٹر فہیم کے پاس دو نومبر کو تو یہ اچانک دو نومبر کو کیسے آیا آپ کیا ہوا تھا کس نے بتایا آپ کو بھائی صاحب نے میری مدد کی اپنے زفر صاحب نے میں نے اسے سکر کیا کوئی ہے کوئی ڈھونڈے ہیں آپ کوئی کہاں چلیں میرے ساتھ تو آپ کے پاس آگیا زفر بھائی آپ کس طرح جانتے ہیں ڈاکٹر فہیم کو اور کس طرح آپ نے بتایا اور آپ کو کیوں ایسا لگا کہ شوگر کا اچھا علاج یہاں ہو جائے گا میں یہاں پہ ایک دو دفعہ پہلے آ چکا ہوں میں نے سن چکا ہے تو اس لیے میں آپ کے پاس لے کے آئے انکوانسل کو انشاءاللہ اس لیے دفعہ میں انکوانسل کا شوگر جو ایک کب ہوتا ہے آپ کو انکل نے اکیلے میں کیا تھا ڈاکٹر کے سامنے تو بندہ کم تعریف کرتا ہے بندہ سر پہ نہ چڑھ جائے اکیلے میں کیا تھا اچھا زفر بھائی ایماندھاری سے بتایا ایک تو میں ان کا فال بھی ساتھ ساتھ بتا دوں نیر بھائی یہ ایک ہفتے کی دوا لے کے گئے تھے دو نومبر کو اور آج آئے ہیں یہ سولہ نومبر کو یعنی ایک ہفتے کی سات دن کی دوا چودہ دن چلا گیا ہے پورا دو ہفتے مگر اس کے باوجود جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈھاٹین پوائنٹ ایٹ سے ان کی شگر کی پہلے دن کی ریڈنگ آئی تھی تین نومبر کی یہ تین نومبر لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اب الحمدللہ یہ ریڈنگ چار پوائنٹ تک بھی چلی گئی فور پوائنٹ نائن تک فائف پوائنٹ تک جی نیر بھائی اب سنائے کہ پہلے تو زفرم نے بتایا کیا اور جب آپ آئے آپ نے روکسا کو کیا بتایا انسولین لگتی تھی تو کیا انسولین آج بھی لگا رہے ہیں اور آپ دنیا گھومیں اسی سال عمر ہے آپ کو بیوگو بنانا ذرا مشکل ہے مجھ سے بچے کے لئے تو دنیا بھر میں آپ نے شگر کے بارے میں کیا سنا تھا اور یہاں کیا پایا دوائیں استعمال کر گئے کسی صاحب نے پتہ بتایا بھولپر کا میں تو تیار تھا بھولپر کا میں نے کہا ان کو میں بھولپر جاؤں گا کہ کسی لئے جاؤ گے میں نے کہا شگر کے چکر میں کہا میں آپ کو لے چلوں گا پھر آپ کے پاس لے آئے یوں ہوا ہے جب آپ آئے تو آپ نے بتایا انسولین لگ رہی تھی دو تاریخ تک آپ کی تو جب دوائے لے کے گئے دوٹر فہیم کی تو پھر انسولین لگی آپ کو جب ڈاکٹر فہیم سے دوا لے کے گئے تو انسولین لگوائی آپ نے نہیں میں نہیں لگائی دو تاریخ سے انسولین بند ہے بند آپ چودہ دن ہو گئے اتنے میری بیٹی نے اتنے انجیکشن بھیجے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں کسی غریب کو ملکے میں تو کہتا ہوں جلائی دیجے گا غریب کو بھی نہیں دیجے گا کیونکہ یہ انسولین آپ کی مرد یا عورت کی تمام قوت بابی اور تمام قوت مدافعت ختم کر دیتی ہے انسولین ہی کہ جی تو زیر ہے فری میں بھی دینا میں تو کہتا ہوں حرامی ہے اور ایک شوش جوتے والے ہیں ایس پی ٹی والے ان کو ہارڈ کا پرابرم انتا ہوا تھا میں ان کے نوکر کو یہاں دکھانے لائے ہوں آپ کی جگہ میں نے کہا یہاں لے آئے ہوں جزا کرنا اچھا یہ بتائیے گا کہ زندگی بھر دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں آپ نے علاج کر آیا شوگر انسولین لگانے کے بعد بھی میکسیمم یا مینیمم کتنی آتی تھے آٹھ نو دس ایسے ہو جاتی چیزیں کھانے سے بھی ہو جاتا تھا اگر کوئی ایسی سوٹ کیک وغیرہ کھا لیا تو وہ اب ہو جاتی ہے ایک انسولین ہے یلو رنگ کی دو یا تین نمبر پر یوں کر کے اس کو لگاتا تھا پھر اسے ریڈیوز ہوتا نہیں چیزیں جب ڈاکٹر مہیم سے دوا لی تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ کچھ بد احتیات ہی چودہ دنوں میں تو بہت خوش ہوں خدا سوا آپ کو دعا دیتا ہوں اور میں اندر سے کہتا ہوں واہ کیا بات ہے اور رو دانا میں بلڈ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں اور وہ سب نیچے آگئے کبھی بھی چار پانچ تھی نہیں ہوئی اتنے سالوں میں اتنی کم کبھی بھی نہیں ہوئی آپ کی جب سے شوگر آئی ہے کبھی زندگی میں چار پوائنٹ پانچ پوائنٹ چودہ اس طرح آپ نے چھے دن کی دفعہ چودہ دن چلائی اس کے باوجود اتنا اچھا ریزنڈ ملا ماشاءاللہ اچھا ایک دفعہ پھر میں سب دیکھنے والوں کو بتا دوں انٹرنیشنل شوگر جانچنے ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس میں سنگل اور ڈبل ڈیجیڈ ہوتا ہے یعنی چار پانچ سے شوگر شروع ہوتی ہے اور بارہ پندرہ بیس تک لوگوں کی آتی ہے اور آٹھ سے زیادہ کو زیادہ مانا جاتا ہے یعنی یہ وہی پوائنٹ ہے جو ایج بی ون سی لیویل کہلاتے ہیں اس میں جو جانچنے کے نمبرز ہوتے ہیں یہ وہی نمبرز ہوتے ہیں تو ہمارے نئی اروائی کا کہلہ ہے کہ زندگی میں ان کی شوگر آٹھ دس پوائنٹ سے کم کبھی نہیں آئی ان شوگر لگانے کے باوجود اور اب تین چار پوائنٹ چھے پوائنٹ سات پوائنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان چودہ دنوں میں بدپریزی کیا 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 بدپریزی بھائی براون برینڈ کھائی براون برینڈ تو چلی رہی ہے براون برینڈ تو چلی نہیں اور وہ وائٹ بریڈ نہیں کھا رہا ہوں اور یہ براون برینڈ استعمال کرو آپ کے توجہ سے ہم ملیزو کو شوگر کا پریز بھی بتا رہے ہو اور آپ کی بات بھی سن رہے ہیں ہم نے سنا کرےňا ہم نے بریانی بھی کھائیے سنا آپ نے کھائیے اگر آپ گندون چینی چاول کو سختی سے بند کر دیں گے تو ڈاکٹر فہیم سے بھی جان چھڑ جائے گی آپ کی شوگر سے تو جان تقریباً 80 فیصد ایک ہفتے کی دوہ چودہ دن چلا کے بھی چھڑ گئی ہے آج آپ نے ایک دو مسائل اور بتائیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے میرا اللہ ٹھیک کر دے گا اس میں ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں ہے نہ ان دواؤں کا کمال ہے شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے اللہ تعالیٰ نامدہ آپ کو آپ کا وسیلہ بنایا ہوا ہے ذرا بلکل ہے صحیح جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جگہ جگہ دیواروں پہ ٹی وی پہ اشتہاروں پہ لمبا موٹا پتلا تازہ بواسیر پائز پتہ نہیں کیا کیا اشتہار بازی اس وقت چل رہی ہے مگر 99% دھوکے بازی اور جھوٹ ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم تحقیق کے ساتھ ایک ریکارڈ اکھٹا کریں اور خاص طور پر پڑے لکھے اچھے لوگوں کا کہ جو بتاتے ہیں نیر بھائی آخر میں موبائل نمبر بتا دیں زبانی یاد نہیں ہے تو میں یاد ہے زفر اپنا نمبر ویسے میں زفر کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے گیزر ویزر اور سوی گیز کے چولے گیزر اس کے بڑے ماہر ہیں پلمبر کے گام کے ماہر ہیں تو ہم اپنا گام بھی ان سے کناتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں دیکھا مریض آتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں مریض کو بھی ریکارمنٹ کر دیں تو آپ اپنا ان کا ایڈرس بھی بتائیں اپنا نمبر بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو فیک اور جھوک تو نہیں ہے نہیں میرا نمبر لکھے 03022472451 دپرشاہ آپ کی دکان کہا بھر ہے بلوک سولہ میں میری دکان ہے فٹل بھی ایریا کراچی کراچی اگر کوئی نیر بھائی سے ملنا چاہے اور پوچھنا چاہے کہ ڈاکٹر بھائی جو یہ دوہ لیے اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے آپ کے نمبر پر فون کر کے رابطہ کر لیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر بھائی مربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر موزی امراض سے آپ اپنے دوست احباب ہم رشتہ داروں کا چھتکارہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارا رابطہ نمبر سب کو دے جزا دل